اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ویورز میں ہوں ڈاکٹر انسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفاق لینک ہیلتھ ایڈوائزر ویورز آج ہم بات کریں گے پیٹ کی گہس کے بارے میں سٹرامیک کی گہس کے بارے میں میدک کی گہس کے بارے میں کہ وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے اور اگر کسی کے پیٹ میں گہس ہو رہی ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے پیٹ میں ہوا ہو رہی ہے یا گہس بھر رہی ہے یا گہس ہے تو اس کی قاضی کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی سیمٹمز کیا ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ویورز ہوتا ایسا ہے کہ عام طور پر عام حالات میں جب ہمارا ڈائجسٹیو نظام ہے وہ جب حازمہ کرتا ہے ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے تو ڈائجسٹ ہونے کے دوران پیٹ میں کچھ عام حالات میں گہس بنتی ہے تو وہ روٹین کے ساتھ وہ پاس ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی بنتی ہے اور ڈائجسٹیو ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے موہ کے ذریعے سے بھی یا ریکٹم کے ذریعے سے بھی خارج ہوتی ہے لیکن یہ بات وہاں پر خراب ہوتی ہے جب یہ پرابلم ہمیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ جب گہس زیادہ ہو پیٹ میں سٹرامیک میں تو جو ہمارا پیٹ ہے اس میں تناؤ آجاتا ہے چھکاؤ آجاتا ہے اس کے جو پٹھیں کھنچاؤ ان میں کھنچاؤ آجاتا ہے پیٹ پھولنے لگتا ہے یا اس کے علاوہ ہوا کا اخراج زیادہ ہونے لگتا ہے یا اس کے علاوہ ہمیں کچھ ڈکاریں آتی ہیں کھٹی ڈکاریں بھی فیل ہوتی ہیں تو اس کو ہم گیس کا نام دیتے ہیں لیکن یہ ہر بندے کے اپنی رائے ہوتی ہے اگر پیٹ میں تھوڑی سی بھی گیس بنتی ہے تو اگر کوئی بندہ اس کو فیل کرتا ہے محسوس کرتا ہے یا اس کی طرف توجہ دیتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گیس ہو رہی ہے لیکن ویورز ایک بات ذہن نشین کر لیں یہ جو پیٹ میں گیس بنتی ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بنتی بلکہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کا سٹامیک اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جب کام کرتا ہے جب آپ کا نظام نظام آپ کی خوراک جو آپ کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو اور وہ خارج بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز یا تو زیادہ ہوا اندر لے جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈکا رہے آتی ہیں اور آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے یا آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے میدے میں گیس بن جاتی ہے میدہ زیادہ خوراک کو حضم کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس وقت بھی آپ کے میدے میں گیس بن سکتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا حساس طبیعت کے مالک ہیں یا تھوڑا سا سٹریس ہے آپ کو کچھ پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو فیلنگ آ سکتی ہے کہ آپ کے پیٹ میں گیس ہو رہی ہے یا آپ کا پیٹ پھول رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کا پیٹ پھول رہا ہے یا آپ کے پیٹ میں تناؤ آ رہا ہے تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں تناؤ آ سکتا ہے پیٹ میں ہوا بھر سکتی ہے پیٹ میں کھنچاؤ آ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں گیس ہے تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہو سکتا ہے کھنچا ہو آ سکتا ہے تو یہ گیس ختم کیسے کی جا سکتی ہے ایک تو اگر آپ کو سٹریس ہے کوئی پریشانی ہے یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں فاسٹ آفال آپ اس کو دور کریں اس کے بعد اگر آپ کا جو کھانے کا نظام ہے جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس میں بہتری لائیں اور اس کے علاوہ آپ آئلی فوڈ زیادہ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ڈائیجیسٹیو نظام خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کی گیس ہو سکتی ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ بینز ہیں سبزیاں ہیں یا کچھی سبزیاں جیسے گاجر ہے مولی ہے یا اس کے علاوہ گو بھی ہے یہ آپ کھاتے ہیں تو اگر اس کی وجہ سے آپ کو گیس ہوتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں کچھی سبزیاں نہیں کھائیں تو آپ خود ان چیزوں پر غور کریں کہ کون سی چیز آپ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ ہی پیش نہ ہو یہ بات چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ سکے تینک یو